اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم اردو کہانی کریں خلیفہ کی دانشمندی اور اس میں ہم کریں مشکی سوال آج کا ہمارا سوال ہے درست عملہ والے الفاظ پر دائرہ بنائیں ہم نے تین الفاظ ہیں ان میں سے ہم نے درست عملہ والا لفظ منتخب کرنا ہے پیارے بچوں اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے اور اللہ نے ہمیں عزمائش میں ڈالا ہے کہ ہم سیدھے رستے کا انتخاب کرتے ہیں یا غلط رستے کا سیدھا رستہ جو ہے وہ سچ کا رستہ ہے اور دوسرا رستہ جھوٹ کا رستہ ہے لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اس نے ہمیں کھول کے بتا دیا کہ کامیابی سیدھے رستے کی طرف چلنے میں ہے سچ کا رستہ وہ رستہ جس کی دعوت انبیاء نے دی ہے جس پر صدیقین شہدہ اور اللہ کے محبوب بندے چلے تو وہ رستہ ہمیں کیسے پتا چلے گا قرآن مجید بتاتا ہے تو پیارے بچوں آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم صحیح رستے کا انتخاب کر سکیں دنیا کی کامیابی بھی ہمیں آسل ہو اور آخرت کی بھی ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں یہ آپ کے پاس پہلا جو ہے غزشتہ غین زے شین تے ہے غزشتہ پھر ہے غزشتہ غاف زے شین تے ہے غزشتہ غزشتہ اور پھر غزشتہ غاف زے شین تے ہے غزشتہ تو ان میں سے صحیح عملہ کونسی ہے غزشتہ غزشتہ صحیح ہے اور غزشتہ تو صحیح عملہ جو ہے وہ دائرے کے اندر جو ہے عملہ وہ ہے غزشتہ کا معنی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ جو چیز گزر چکی ہو میں نے یہ کام غزشتہ رات کیا یعنی اس رات جو گزر چکی ہے یہ چلتے ہیں یہ ہے ترگیب اور یہ ہے ترگیب اور یہ ہے تردیب تو ان میں سے صحیح کونسا ہے ترگیب ترگیب اور تردیب تو اس میں سے صحیح ترگیب ہے جو دائرے کے اندر ہے ترگیب کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی کام کرنے یا ترک کرنے کے لیے یہ پکارنا دعوت دینا آمادہ کرنا جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ خلیفہ نے سپا سالار کو سادگی کی ترگیب دی اگلا لفظ ہے کاثر 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 اور کاثر کاثر تو اس میں سے صحیح املا کونسا ہے کاثر کاثر تو صحیح ہے کاثر 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 جو دائرے کے اندر ہے کاثر 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 کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا بے بسی کا اظہار کرنا جیسے سپا سالار نے کہا کہ وہ مزید کھانا کھانے سے کاثر ہے کہ اس کا پیٹ اتنا بھر چکا ہے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس فلا فے لامل فلا فے ساکن یا فے لامل فلا یا چشمی ہے یا فے لامل فلا آئین ساکن فلا اس کے املاہ ہے وہ ہے فلا جو کہ تائرے کے اندر ہے فلا کے معنی ہے بہتری بھلائی وریبوں کی فلا کے کام کرنا جب آپ کو دل سے کسی کی بہتری کی کوشش کریں اس کو کہتے ہیں فلا جیسے کسان جو ہوتا ہے اس کو بھی فلا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین میں بیج بہتا ہے اور اس سے پھر گلہ نکلتا ہے جو سب کھاتے ہیں اگلا لفظ ہے خرچ خرچ اور خرچہ خرچہ وہ کیا ہے خرچ خرچہ یا خرچ تو صحیح املاہ جو ہے وہ ہے خرچ جو دائرے کے اندر ہے خرچ کا معنی ہے استعمال کرنا جیسے پیسے خرچ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان سے چیزیں خریدتے ہیں خرچ کا مطلب ہوتا ہے خرچنا جیسے یہ جانور جو ہے اپنی جلد کو خرچ رہا ہے خارش کر رہا ہے علامہ اقبال کا شیر ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہونے سارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو تو پیارے بچوں آئے آج سے اہد کریں کہ ہم نے اچھے مسلمان بننا ہے ہم نے فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا کیسے یہ کام کر سکتے ہیں ہم ہم سوچ سمجھکار قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں